اسلام علیکم ویوز کیسے آپ ساب امید ہے خریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اچھے اچھے پودے اکھا رہے ہوں گے آج 28 جنوری ہے اور ماشاءاللہ سے غلاب کی جو کلمیں لگانے کا موسم ہے وہ آ گیا ہے غلاب کی کلمیں فروری کے مہینے میں بہت ہی بہترین لگتی ہیں تو ابھی یہ دیسی غلاب کے پودے ہیں ماشاءاللہ سے نیپے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت دیسی غلاب بھی آئے ہوئے ہیں دیسی غلاب خوشبو والا پودا ہوتا ہے اس کے غلاب کا کلر دیکھیں اور خوشبو اس پہ ہوتی ہے بہت پیاری خوشبو اس کی ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ سے ایک اس پہ فریش پھول نکلا ہوا ہے یہ دیکھئے تو ابھی ہم کلمیں نکالیں گے ان پودوں سے کیونکہ آگے ان کی نئی گروہت شروع ہونے کا موسم آ رہا ہے اور اب ان پہ کلمیں نکال کے ہم لگا دیں گے اور پھر ان کی نئی گروہت ہو جائے گی وہ اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو غلاب کی کلمیں لگانے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں بہت ہی سمپل ہے اگر آپ کے گھر میں یا کسی رشتہ دار دوست کے گھر میں دیسی غلاب کے پودے لگے ہوئے ہیں تو ابھی آپ اس کی کلمیں ادھر سے نکال کے لگا کے اپنے پودے خود تیار کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے اپنے گھر میں لگے ہوئے ہیں تو پودے تیار کر کے آپ کسی اور کو دینا چاہیں تو ایزی لی جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو کلم کٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ غلاب کے پودے سے کس طریقے سے کلم کٹی جاتی ہے ابھی ایک کلم کٹ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پودے سے سوویز یہ میں نے ایک ٹینی کٹی ہے تو اس میں سے اب ہمیں کلم غلاب کی جو ہے وہ اپنی بنائیں گے سات سے آٹھ انچ جہاں یہ بیسٹ سائز ہوتا ہے غلاب کی کلم کے لیے تو یہ دیکھئے کہ میں نے ایک کلم بنائی ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے غلاب کی کلم کو تقریباً دو انچ اس کو زمین میں یا کسی گملے وغیرہ میں جس میں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تقریباً اتنی گہری دبا دینی ہوتی ہے جبکہ اوپر والا جو حصہ یہ اس کا باہر رہتا ہے اور پھر آگے جیسے یہ موسم کیونکہ بہارکار ہے تو اس میں بہت جل اس میں سے نئی جو کومپل ہیں وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کلم میں آپ کو دکھا دوں تو یہ اس کا اب ایک برڈ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو کلم کا ایسا باہر ہو اس پر اس طرح کے برڈ ضرور ہونے چاہیے تو یہی جگہیں جو ہیں یہ بعد میں جو ہے وہ سپراؤٹ آگے ہوتی ہیں کومپل کی صورت میں یہاں سے شاخ نکلتی ہے اس پر یہاں پہ بھی یہ دیکھئے کہ چھوٹے چھوٹے برڈ بنے ہوئے ہیں تو اس کلم کو ہم یہاں تک تقریباً گہرہ اتنا گہرہ دبا دیں گے جو غلاب کی روٹس ہیں وہ اس جگہ سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں جب کلم سکسیسفولی لگ جاتی ہے اور اس کی جو اوپر سے شوٹس ہیں جو کومپلے نکلتی ہیں وہ اس طرح سے جو برڈز والی اس کی جگہ ہوتی ہیں جن کو آنکھیں بھی کہتے ہیں وہاں سے غلاب کی جو کلم کی شوٹس ہیں وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہیں ابھی میں کچھ اور کلمیں بھی یہاں سے کارتا ہوں اور پھر ہم ان کو جا کے اپنی نرسری میں لگاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اپنی نرسری میں غلاب کی کلمیں لگاتے ہوتے ہیں اور یہ ہماری کلمیں لگی ہوئی ہیں نرسری پہ اور نرسری پہ ہم جو کلم لگاتے ہیں وہ اس طریقے سے شاپر میں لگاتے ہیں تو یہ سیل پوائنٹ آف یو کے لیے لگائی جاتی ہیں اس طریقے سے شاپر میں لگائی جاتی ہیں ابھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہم نے یہ پورا ایک بیٹ یہاں پہ غلاب کا بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ آگے بھی کچھ بیٹ جو ہے وہ غلاب کے بنانے ہیں کیونکہ غلاب جو ہے وہ انیرسٹری پہ زیادہ سیل ہوتا ہے اس لیے ہم زیادہ لگاتے ہیں اس کو ابھی یہاں پہ اس کو پلاسٹک شیٹ سے کور کرنے کا یہ حساب ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ایڈوانس آپ لگا رہے ہیں مثلا جنوری میں لگا رہے ہیں جب رات کو کورا پڑتا ہے ان دنوں میں پھر پلاسٹک شیٹ سے ان کو کور کر دیا جائے تو بہتر رہ جاتا ہے اگر ایسے دنوں میں لگا رہے ہیں کہ کورا پڑنا رات کو ختم ہو چکا ہے جیسے دس فروری پندرہ فروری کو لگا رہے ہیں آپ اپنے علاقے کے حساب سے بھی دیکھ لیں کچھ علاقوں میں جلدی کورا پڑنا ختم ہو جاتا ہے جبکہ کچھ تھڑنے علاقوں میں تھوڑا زیادہ دنوں تک پڑتا رہتا ہے تو اس حساب سے پھر پلاسٹک شیٹ کا کور کریں فروری میں اگر موسم ٹھیک ہو گیا کورا نہیں پڑ رہا تو پھر ضرورت نہیں ہے پلاسٹک شیٹ کے کور کرنے کی ہم تو وہ اوپر نہیں لگاتے کور اس کے بغیر بھی جرمینیشن ماشاءاللہ سے اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ اریجمنٹ کر سکتے ہیں گھار میں کیونکہ تھوڑی سی کلمیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں تو پلاسٹک شیٹ کے کور کر دینے سے یہ ہے کہ اچھی ان کی جرمینیشن ہو جاتی ہے اور اس میں حبس بنتا ہے تو اس میں زیادہ اچھا جو کلمیں ہیں وہ سپراؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ویوز ابھی کلموں والے جتنے بھی پودے ہیں ان کی کلموں کی تیاری شروع کر دیں اور تقریباً فروری کے پہلے ویک میں یا فروری کے دس تاریخ کے بعد بیسٹ ٹائم ہے کلمیں لگانے کا اپنے علاقے کے حساب سے کلمیں لگانے شروع کر دیں چینل کو ویوز ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں بات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ